جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے سپیک ٹو یور ماؤنٹین کیا کہا میں نے آپ نے پہاڑ سے کہو ہم اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں اے روح پاک میں تیری منت کرتا ہوں آپ نے کلام کو کسرت کے ساتھ مارے درمیان نازل فرما تیرے لوگ تیرے کلام کی قدرت سے آئے خوان زندگی پائیں اور کسرت کے ساتھ پائیں تو مجھے دیتا جا اور میں آگے باندتا جاؤں اے روح پاک ساری جماعت کو جن تنوں کو آپ نے چاہا اپنے قدموں میں لے کر آئے آپ کا شکرت اور تعریف اور تمجید ہو آپ کے آج جانے کے لیے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ساری فضاء کو محول کو پا کر آج کی بادت کے لیے ہمیں تیار کر پورے طور پر تیرا گہرہ مسہ ہمیں جکڑ لے اور خدا کلام کے ایریا کے لیے ہمیں تیار کر آمین آمین مارا آج کا مضمون کیا ہے میں نے کیا کہا اپنے پہاڑ سے کہو سپیک ٹو یور ماؤنٹین اپنے پہاڑ سے ہم نے بولنا ہے کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے یعنی خدا مند خدا نے یہ کہا جیزس سیڈ if you will say to this mountain be removed and be go into sea cast into sea تو اسی لمحے وہ پہاڑ اس جگہ سے کیا ہوگا سرک جائے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں ایک انمول سبق سخا رہے ہیں یا خدا دعا کے لئے نہیں کہہ رہا یا خدا روزہ رکھنے کے لئے نہیں کہہ رہا یا خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے پہاڑ سے بولیں ڈائریکٹ بولیں جب ہم کچھ زمین پر کہتے ہیں when you speak to your mountain خدا خدا ان الفاظ کو لیتا ہے آپ کے الفاظ آسمان پر خدا کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں خدا کی پاور کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور خدا من خدا فوراً جو آپ کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں شاید میں بے کف لگوں گی یا بے کف لگوں گا میں اپنے پہاڑ کو کیسے بولوں کہنا ہے یہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پہاڑ سے کہو ان الفاظ میں پاور ہے ان الفاظ میں قدرت ہے مارے بولے وے الفاظ اپنے اندر تخلیقی قدرت رکھتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو کچھ بڑھنے لگتا ہے کچھ ہونے لگتا ہے خدا مند خدا چاہتا ہے کہ اب بول لیں اپنے پہاڑ سے what is ماؤنٹین پہاڑ سے مراد کیا ہے ہر ایک زندگی میں پہاڑ ہو سکتا ہے ہر ایک لگ لگ پہاڑ ہیں ہو سکتا کہ آپ کی فیملی ڈسٹرب ہے this is your ماؤنٹین فرینشن لیکنگ پیسے کی کمی ہو سکتی ہے ہیلت پرابلم ہو سکتی ہے ڈرگ اڈکشن نشا کا پہاڑ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے ٹینشن ڈپریشن سکنس آپ کا پہاڑ ہو سکتا ہے لیکن خدا مند خدا یہ کہہ رہا ہے شاید آپ خود اپنے پہاڑ سے ڈرتے ہیں دیکھ دیکھ بہت بڑا ہے listen carefully what I am going to say اگر آپ اپنے پہاڑ سے نہیں بولیں گے تو پہاڑ آپ سے بولے گا if you will not talk to your mountain if you will not command to your mountain then your mountain will talk with you خدا مند خدا کہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے پہاڑ سے بولیں اور جب آپ نہیں بولیں گے تو پہاڑ آپ سے بولے گا آپ شفاہ نہیں پاسکتی ڈاکٹرون نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے پہاڑ پہاڑ آپ سے بولے گا آپ کا کرزہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ پہاڑ بول رہا ہے لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ آج ہم اپنی فیملی پرابلمز کو حکم دیں جو جو پہاڑ آپ کے جیون میں ہے آپ کی زلگی میں اس کو بولیں اٹرائٹس دوڑا کا درد ہے اس کو بولیں ایمان سے بولیں جب جو سی یور ماؤن دین دیز ورڈز ایکٹی بیٹ گاڈ س پاور ان ہیمان وہ خدا کی قدرت کو ایکٹی بیٹ کر دیتے ہیں اور خدا فورا آسمانی مسہ کو بھیجتا ہے کہ میری کسی بیٹی نے پکارا ہے میرے کسی بیٹے نے پکارا ہے اسی لمحے آپ کا پہاڑ جاتا رہتا ہے ہم کہتے نہیں ہیں خدا خدا چاہتا کہ ہم کہیں مسیح یسو معلم باعمل ہیں جو کچھ انہوں نے تعلیم دی انہوں نے کر کے دکھایا خدا من انجیر کے درخت سے کہا کہ آئندہ تجھ میں پھل نہ لگے no more fruit in you پھر کیا ہوا جب خدا یسو مسیح نے کہا آئندہ تجھ میں پھل نہ لگے خدا من نے direct address کیا کہ تجھ میں آئندہ پھل نہ لگے اسی اللہ میں وہ درخت کیا انجیر کا درخت سو گیا خدا من کہہ رہا کہ آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے address your problem command your problem right now whatever problem you are suffering that is your mountain and speak to your mountain and when you will speak to your mountain and that mountain will be removed by the power of holy spirit hallelujah praise god جہو برے کی hallelujah خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اپنے پہاڑ سے بولیں no matter how big is your mountain آپ کا پہاڑ کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو آج ہم یہ سبق سیکھ رہے ہیں خدا ہم کا پاک اور ہم یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے پہاڑ سے بولیں جب ہم اپنے پہاڑ سے بولتے ہیں تو پھر خدا مند خدا آسمان سے سن کر موزہ کرتا ہے تو میں نے کہا خدا مند خدا جو کچھ کہتا وہ کر کے دخاتا ہے اگر آپ مارک چیپٹر فور ورس 35 to 41 مرکز چار باپ اس کی 35 اکتالی ساتھ میں چلے جائیں تو خدا مند خدا اور شگرد جھیل میں ہے اور اس میں کیا گیا تو فان آگیا اور شگرد کیا کہہ رہے ہیں اے ربی اے استاد ہم ہلاک ہوئے چاہتے ہیں اٹھ اور تو ہمیں کیا کر بچا تو فان ہے اور خدا مند خدا نے اسی لمحے تو فان کو ڈھانٹا اور لہروں کو ڈھانٹا اسی لمحے سمندر ساکن ہو گیا اسی لمحے سمندر ساکن ہو گیا جب خدا مند خدا نے کہا اسی لمحے سمندر ساکن ہو گیا شاید آپ کی زنگی میں بہت سارے تفاہن ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ کی زنگی میں بے شک آج کنا کے بڑے بڑے تپیرے لہرے آپ کو ڈبا رہی ہیں خدا مند کہتا ہے آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے اپنے پہاڑ سے کہیں بہا اور خدا مند خدا نے ان لہروں کو حکم دیا رک جاؤ خدا مند یہ نہیں کہا کہ شاید ہو سکتا کہ یہ لہریں رک جائیں گی میرا خیال ہے کہ لہریں رک جائیں گی تمہان تھم جائے گا خدا نے فوراً حکم دیا خدا نے فوراً حکم دیا اور ویسا ہو گیا چلیں آگے ہم بڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیٹر لیمن ورس فورٹی تھری یونہ کے انجیل گیارہ باب ترتالی سیعت میں خدا مند نے کہا آئے لازر قبر میں سے باہر آ جا جیسے ہی خدا مند نے کہا وہ بندہ ہوا کفن سمیت باہر آ گیا یہ آج ہم کہنے کے حوالے سے کلام سیکھ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے ہمارے ساتھ جب ہم عمل کرتے ہیں تو خدا عمل کرتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں چار دن کا مردہ لازر قبر سے کیا ہو گیا باہر آ گیا اسی لمحے باہر آ گیا کیونکہ خدا مند نے اس سے کہا آئے لازر قبر سے باہر آ جا جیزس is master of 3D capital D کیا بولا میں نے جیزس is master of 3D آپ بھری D لکھے D for he is master of delay he is master of delay number two he is master of decay decay کیا مطلب گل سڑ جانا he is master of decay he is master of death میں نے تین باتیں بتائیں کہ جیزس is master of 3D he is master of delay he is master of decay he is master of death چار دن کا لازر سڑ گیا ہے مر گیا ہے اور چوتھے دن کے لاش باڈی پھٹ گیتی ہے اور خداوند خدا نے اس کو حکم دیا اور وہ لازر کے بدن کے سارے سیل اور ساری چیزیں وہ کٹھی ہونا شروع گی جیسے خدا نے حکم دیا اسی لمحے ساری چیزیں مل گئی اور وہ لازر قبر سے باہر نکل آیا ہالیلویہ ہالیلویہ delay is for doctor but never for jesus خدا کے لئے delay نہیں ہے آپ جب بھی آئیں جس وقت بھی آئیں میبی ڈاٹو نے کہہ دیا آپ کی شفاق آپ کی بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے jesus is waiting for you jesus is waiting for you آج ہم کہنے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں صرف سنونا نہیں ہے ہم نے بول نہ خدا من جیر کے درخت سے کہا وہ سوک ہے خدا من طفان کو ڈانٹا وہ تھم گیا خدا من لازر کی قبر پر چار دن کی سڑھی ہوئی لاش کو حکم دیا اور وہ dead body زندہ ہو گئی اللہ اس کوئی اور بڑا پہاڑ نہیں ہو سکتا آج جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے پہاڑ سے بولیں اب اس وقت اپنے دل میں بولیں ایمان سے بولیں اور خدا من خدا آپ کے پہاڑ کو ہٹا دے گا آپ خوشی سے ڈانس کرتے ہوئے یہاں سے جائیں گے خدا آپ کے ماتم کو ناج میں بدل دے گا خدا من آپ کے گھاٹے کو نفے میں بدل دے گا آپ کی کمی کو کسرت میں بدل دے گا آپ کی بیماری کو صحت میں بدل دے گا اللہ الیلوی کتنا پیارا میسج آج خدا من ہمیں سخا رہے ہیں اور وہ میسج کیا ہے بول اب آپ کہیں گے وہ تو خدا ہے ہم شاید ہم کہیں کہ ہمارے سے کچھ نہیں ہوگا اچھے چلے بھی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں let's go to exodus chapter 14 verse 14 and 15 خروج چودہ باب اس کی پندرہ اور سول آیت پہلے میں نے جیزس کے حوالے سے کہا آپ سوچیں گے تو وہ تو خدا ہے وہ تو یسو ہے اور وہ تو کہہ سکتا تو ہو سکتا ہے لیکن اب میں کچھ آپ کو اور باتیں بتانے لگا ہوں کہنے کے حوالے سے جن کا طولق میرے اور آپ کے ساتھ ہے کیا لکھا وہاں پر آپ کی بائبل ہے میری حادت نہیں بائبل کو کھولنے کی پڑھنے کی آپ نکال لیں اور پڑھیں آپ جانتے جب کاؤں بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلی تو جب انہوں نے پیچھا کیا خدا انہ کے دل کو فراون کے دل کو سخت کر دیا تو وہ انہوں نے پیچھے گئے اور چھے سو راتھ لے کے گئے اور جا پکڑا انہیں بیر کلزم کے پاس آگے تھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے بیر کلزم ہے ریڈ سی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پیچھے مصری فوجے ہیں رائٹ اور لیفٹ بڑے بڑے پہاڑ ہیں چاروں سمتوں سے وہ ہیں کہ موسیٰ کہہ رہا ہے خدا کچھ کر فریاد کر رہا ہے جس لسن کیئر بیوٹی فل سرمن وہ کہہ رہا ہے خدا خدا تو نے نہیں کہا تھا خدا مند سے فریاد کر رہا ہے خدا مند کہتا ہے کہ بھئی تو موسیٰ کیوں اس رہ سے بات دعا کر رہ ہے اس رہ سے کیوں فریاد کر رہ ہے آپ ایمان سے بھر جائیں اور شک نہ کریں اور اپنا اصا بڑا ہاد سمندر پار اور سمندر کیا ہوگا دو اسے ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا اور ویسا ہی ہوا ہم بھی شاید کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں جیزس پلیز تیک وی دے سکنس آئے خدا جیزس برائے میربانی یہ مسئلہ حل کر دے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم پریشانی کے لیے کہتے ہیں خدا خدا تو یہ میرے فرینچل کرائسس کو ختم کر دے میری فیملی مسئلوں کو حل کر دے جیزس پلیز پلیز لسن ٹو می تو جب اب خدا مند کہتا ہے کہ یہ پلیز پلیز چھوڑ دیں پلیز پلیز کو کیا کرے ٹاٹا بائے بائے اب ہم نے پلیز پلیز نہیں کہنا ہم نے روح سے بھر جانا ہے ہم نے ایمان کی قوت سے بھر جانا ہے شخص سے باہر آنا ہے اور پلیز پلیز نہیں کہنا ابھی اور اسی وقت روح سے معمور ہو کر اپنے پہاڑ سے بولیں ابھی اسی وقت بولیں تو خدا مند خدا آپ کے سارے مسئلوں کو آپ کے پہاڑ کو کیا کر دے گا ختم کر دے گا اور آپ کو شفا دے گا آج کی ڈیٹ میں جب آپ بول دیا تو لکھیں no matter what is your mounting how big is your mounting آپ کا پہاڑ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو بول لیں اب اسی وقت جب ہم اپنے پہاڑ کو بولیں گے تو موزہ حاصل ہو جائے گا اگر نہیں بولیں گے پہاڑ بولے گا آپ کے ساتھ ایک اور زبردست حوالہ جوشوہ چپٹر ٹین ورس ورس اور اس جب خدامون نے موریوں کو بنی اسرائیل کے کابو میں کر دیا یشوہ نے خدامون کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا آئے سورج تو جبا ان پر آئے چاند تو وادی ارالون میں ٹھہرا رہے سورج ٹھہر گیا اور چاند تھم تھما رہا یہاں کچھ کہا گیا کس نے کہا یشوہ نے کہا آئے سورج آئے چاند رکھ جا اور انہوں نے خدا کے خادم کی آواز کو سن کر سورج وہیں پر ٹھہر گیا اور ڈوبنے میں جلدی نہیں کی ناسا سائنسدان کہتے ہیں اپنی ہسٹری میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دن جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک گھنٹے سے زیادہ ایک گیاب ہے اور اس کے لئے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا کہ سورج تھما رہا اور یہ چاند تھما رہا تو ناسا کے سائنسدانوں نے جب سٹڈی کی تو وہ پریشان ہو گئے اس میں ایک ایسا سائنسدان تھا جو کہ سنڈر سکول میں بیٹھ کے سٹڈی کیا کرتا تھا تو اس نے کہا کہ یہ بائبل میں لکھا ہے اور اس کے وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ یہ پیشنگوئی ناسا کے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹڈی میں سائنسدانوں نے اس بات کو مان لیا اور یہ ہسٹری ہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو جب ہم کہتے ہیں تو سورج رکھ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں تو مرتے زندہ ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو اندھے دیکھنے لگتے ہیں